اچھا جی اسلام علیکم تو سب سے پہلے تو آپ کو شامدید ڈیچڑ سکل پہ تو میں دو تین باتیں آپ کو بتا دوں کہ ابھی تک جو ہم نے کام کر لیا ورڈ پریس پہ ماشاء اللہ ابھی تک ہمارا 45% کام ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو امید ہے کہ آپ لوگوں اس کی سمجھا گئی ہوگی مشکل بھی نہیں تھا ان مشکل ہے بھی نہیں اور ان کے لیے تو بالکل بھی مشکل نہیں ہے جنہوں نے مطلب اس کی پریکٹس کیا اور اس کی لیکچر لی ہیں اور اس کے بعد ابھی تک وہ سکل کو یوز کر رہے ہیں اور اس سے ہٹ کر ابھی تک ہم نے تین کو انسٹرارڈ کر لیا پلگنی بغیرہ کچھ دیکھ لی ہیں اور کسٹمیزیشن دیکھ لی آج ہم کچھ کسٹمیزیشن ہی کریں گے لیکن تھوڑا سا ہٹ کے ٹھیک ہے تو میں کوشش کروں گا کہ آپ لوگ کو اس کی سمجھ آجائے اور انشاءاللہ ابھی جائے گی اگر آپ تھوڑا سا گوھر سے سنیں گے مشکل نہیں ہے سیم وہی چیز ہے شروع کرتا ہوں اپنی میں ورڈپرس ویبسائٹ پہ آگیا ہوں یہ میری ویبسائٹ ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو شوہر یہ یہ میں theme use کیا ہوگا ہے اور یہ میں آگیا ہوں اپنی ویبسائٹ پہ اس کو میں ایڈیٹ ویڈی ایلیمنٹر پہ سوری نہیں ایڈیٹ ویڈی ایلیمنٹر پہ ٹھیک نہیں کرنا میں ورڈپس جاتا ہوں اب دیکھیں میں کرتا ہوں کسٹمیز پہ ٹھیک ہے تو اب ہم نے کیونکہ اس کی تو ہم نے سیکھی ہوئی ہے کیسے کرنی ہے لیکن کچھ چیزیں ہیں جو ابھی تک ہمیں اس کا نہیں پتا تو وہ میں آپ کو بتا دوں وہ آپ پہلی بات تو آپ کو اس کو use نہ بھی کریں تو چل جاتا ہے کیونکہ جو theme نے آپ کو font وغیر دیا ہونا وہ سب سے بہتر ہوتا ہے ٹھیک ہے اور باقی اگر آپ نے کچھ چیزیں چینج کرنی ہے تو وہ آپ پی ڈیپنٹ کرتے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں تو میں ابھی start کرتا ہوں اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے site identity کا تو پتہ ہی ہے کہ آپ یہاں سے چینج کر سکتے ہو site کا title tagline چینج کر سکتے ہو لوگوں کی width کمی زیادہ کر سکتے ہو اس طرح یہ میں نے کم کرنے لگا ہوں تو یہاں سے کم ہو جائے گی یہاں سے کم ہو جائے گی ٹھیک ہے اس کے بعد یہ site title ہے جو میں نے کی اوپر نظر آپ کو آ رہے یہ بھلا یہ بھلا یہ site title ہے ٹھیک ہے اور یہ چیزیں آپ کو آتی ہیں اور میں نے آپ کو بتائی گئی ہے اس کی بلکہ میرے پاس ویڈیو بھی پڑی ہوئی ہے تو آپ یہاں سے جا کے دیکھ سکتے ہیں اچھا جی اس کے بعد header setting پہ آجو header options پہ آجو اور یہاں سے آپ اس کو setting کر سکتے header اچھا جی button text آپ کو نظر آئیکن ٹیک نہیں ٹھیک ہے یہاں آپ کچھ بھی دے سکتے ہو آپ یہاں ڈیو بھائیس لہور آپ کو بھی دے دو تو چل جائے گا لیکن لنک وہ جو ویڈیو ورنہ ادر وائز یہ کام نہیں کرے گا ٹھیک ہے یہ چیزیں چیز کے اندر ٹھیک ہے اس کو publish کر دو publish کر ڈا ایک بعد ڈوب بار آگیا ڈوب بار میں contact info اچھا جیو وکار نظری پچھے ستر یہ میں دی ہوئی ہے یہ ہیڈر اپشنز میں ٹوبر یہ ساری انفرمیشن آہ کدھر گیا چلا یہ اپشن میکنٹ سٹائلز ہاں یہاں سے آپ کلر چین نہیں کر سکتے ہو ٹھیک ہے بیگراؤنڈ کلر کس کہ جی ہیڈر ک چل میں ایک دیکھتا ہوں سلیٹ کلر کرتا میں یہاں ریڈ کرتا ہوں اور کیوں گیا بیگراؤنڈ کلر میں کلر میں کلر میں یہ دیتا ہوں یہ بھی چینج ہو جائے گا یہ دیکھیں چینج ہوگیا مینیو کلر لیکن اچھا نہیں لگ رہا آپ اس کو وہ ہی دے دو اور یہ ہاں سے نظر نہیں آرہے اب ہی نظر آئیں گی یہ آدھ ٹھیک ہو گیا یہ آپ ادھر سے اس کا کر سکتے ہو مینیو ہو ور سٹائل سٹائل ون سٹائل ٹو اس نے سٹائل ٹو پکر میں سٹائل ٹری بگر کے دیکھوں اس کا کیا ساتھ تھا بھائی اچھا جی اچھا جی یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں کیا بات ہے کیا بات یہ چیک کریں اچھا ہم اس کا چین کر کے دیکھتا ہوں سٹائل ٹری سٹائل ون پہ لے کر رہا تو اب دیکھتے بھی اس کا کیا آوٹ پوٹ ہے پہلے کیا آپ کو شو ہو رہا تھا کیا شو ہو جائے گا سٹائل ابھی دیکھتے ہم چل کوئی سٹائل نے دے رہا بس بتا رہا ہے کوئی سٹائل نہیں چلو جی سٹائل ٹو پہ آتے ہیں یہ چیز یہ چیز ٹھیک ہو گئے تو اس کی امید ہے کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھا گئی ہو گی اس کو میں پبلش کر دیتا ہوں اور یہاں سے بیگ جاتا ہوں اور اب آگئے جنرل آپشن جنرل سیٹنگ جنرل سرائز میں آجو ایمج ایمج کی آپ یہاں سے چینج کرنا تو آپ نے کوئی سیلیکٹ نہیں کی ہوئی تو یہ میں آپ کو سب سے پہلے یہ کہوں گا جو آپ کو تیم نے دیا ہو وہ سب سے بیتر سیٹنگ ہوتی ہے آپ اس کی سیٹنگ کو مت چھیڑیے گا سوشل آئیکون سے آپ اس کے آئیکون چینج کم زیادہ کر سکتے ہو ٹھیک ہے یہاں سے کوئی بھی آپ گلیٹ کر سکتے ہو جیسے مثال کی طور پہ میں لنگڈن ہے تو لنگڈن کو میں یہاں سے ریموو کر سکتا ہوں تو یہ دیکھ ہی گا یہ میں گلیٹ کر جیسے کوئی نہیں جائے گا اور یہ کہاں شو ہو رہے ہیں آپ کو نیچے چل جائیں یہ کیا چلا یہ تو یہ چیز ہیں تھی اس کو میں پوبرش کر دیتا ہوں تو یہ میں وہاں سے جاتا ہوں پوٹر سیٹنگ پوٹر سیٹنگ ٹھیک ہو گیا اس میں آپ کو بائی ڈی فال جو دی ہو یہ سب سے بہتر ہے ٹھیک ہے اور ہی ایمیج یہ نہیں آپ میں لگانی مینیوز آپ مینیوز جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ والے یہ والے مینیوز ٹھیک ہے یہ آپ کو پتا کہ مینیوز میں سیٹنگ وہ وہاں سے کرنی آتی دیش ورڈ میں جا کے ٹھیک ہے اس کے بعد ویڈیٹ میں فوٹر کا سیٹنگ ہوتی ہے یہ آپ کو میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کی علیہ در ویڈیو دے دوں ٹھیک ہے بلکہ نہیں میں آپ کو اس کی علیہ در ویڈیو ہی دیتا ہوں آپ کو سمجھ آجائے گی یہ حافظ جزا کی اللہ